موسیقی اسی وجہ سے آپ کے اوپر پھر وہ فتاوہ بھی انہوں نے لگایا کہ یہ گستاغ خدا ہیں خود شرک کے خلاف لوگوں کو چلاتے ہیں اور خود ہی مینی گوڈ انہیں فتاوہ بھی کر رہا ہے ہاں تو بس اب سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص توحید کے معاملے میں اتنا سنسٹیو ہو کہ وہ ہزاروں مسلمانوں کے عقیدہ توحید کی وجہ بنے تو اس کو کتے نے کاٹ لیا ہے اور اپنی لائف اس نے سٹیک میں لگائی ہو توحید بیان کرنے کی وجہ سے بابے منڈ کے رہ دیتے انہوں نے توحید بچھے تو اس کو کتے نے تو نہیں کاٹا ہوا نا اس سے بھی پوچھ لیں کہ یہ آپ نے بات کیا کی ہے زہرہ کوئی پوری بات کی ہوگی نا کونسپٹ بیان کیا ہوگا نا میں آپ کو مزے کی بات بتاتوں تقریباً کوئی آرموس محلہ تین سال پہلے کی بات ہے مجھے مفتی عنیف قریشی صاحب کا فون آیا ان دنوں میں اسلامباد میں تھا مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مال لیں تو ہم انہیں مسلمان مال لیں گے تو آپ نے یہ جملہ بولا ہے میں نے کہا جی بولا تو ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہتے ہیں کس طرح ہیں میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیکہ سکھا رہا تھا تعلیق بالمحال اب چونکہ وہ منطق کے امام ہے بریلیویوں میں انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے جیسے قرآن نے کہا قل انکانا للرحمانی ولدن فانا اول العابدین اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوچھ رہا ہوتا اب یہ بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی اور حضور سے کلوانے کی جبکہ اللہ کہہ چکے لم یلد و لم یولد اس کا کوئی توقع بنتا تھا یعنی انورڈڈڈ کا پاس ہم پہ غیر مسلم اتراز کریں گے تو ہم انہیں بتائیں گے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال عربی میں یہ قائدہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات فرض کی جائے جو impossible ہے تو اس سے پھر دوسری بات کو ثابت کر دیئے کہ چونکہ نبی الاسلام نے یہ دعوت توحید رکھی ہے اور وہ توحید کی طرف لوگوں کو بھلا رہے ہیں اگر اللہ کے ساتھ جیزیس کرائیس بھی خدا ہوتے تو جو شخص خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے تو سب سے پہلے وہ جیزیس کرائیس کو سجدہ کر رہا ہوتا کیونکہ وہ تو بھلا رہے ہیں خدا کی طرف انسان کا بیٹا انسان ہے جن کا بیٹا جن ہے گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے اونٹ کا بیٹا اونٹ ہے تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوں اب آپ کہیں اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ مثال دینے کی سرکار دینہ پھر تو یہ ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ دعوت کی طرف بلانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے اس کی دوسری مثال ہے سورت العراف میں کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے یعنی عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی کسی چیز کو کہا جائے کہ اہد ہے وہ ہی نہیں سکتا تو کہا جاتا تھا ہے گویا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے کے متنادب ہے تو ظاہر ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نہیں گزر سکتا اور اللہ نے یہ مثال یوز کی کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا کافر اور منافق بھی جنت میں نہیں جا سکتا اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں گزر سکتا تو ہم کیا کہیں گے نہیں گزر سکتا وہ کہیں گے اس کا تو مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا شرط بوری کر لے گا پھر اور بھی جنت میں چلا جائے گا اونٹ سامو منو کہنے ہو نا علی بھئی ایسی گالی نہیں کرنی چاہیے کہ باہر کلیریفکیشن دینی پہ سرکار قرآن میں ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کی کلیریفکیشن ہمیں دینی پڑتی ہے اس لیے نہیں کہ قرآن میں کمزوری ہے اس لیے کہ آپ کے دماغ میں فطور ہے تو جب قرآن کی ہمیں کلیریفکیشن دینی پڑ رہی ہے اللہ کی کتاب کی سرکار رسیر شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے اوہی یار اللہ یہ نہیں دھبتانا چاہ رہا اللہ تمہارے فیزیکل ورڈ کی بات کر رہا یہی کہیں گے نا اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحان اس میں میں نے قادیانیوں کو یہ کہا تھا جب میرے پاس کچھ قادیانی آئے انہوں نے کہا کہ جی مطلب پہلے تو وہ ڈر رہے تھے آتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ کیا میں نے کہا یہاں سارے لوگ آتے ہیں آپ آئیں بات کریں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کہ دھوکے دیئے گئے وہ بات چلتے چلتے نا میں نے کہا یار دیکھو آپ یہ جو تماشا ہے کہ تم لوگ کہہ رہو کہ ہمیں کافر کہہ کے باہر نکال دیئے تو تم لوگ بھی تو کافر کہہ رہو نا ساروں کو کہہ لیکن نہیں علی بھئی ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے کہا واہ یہ بات اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آو نا تو ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے کفر کا فتوہ اٹھا لیں گے ٹائم کیامت تک جے ہاں ٹائم کیامت تک جے اٹھ سرکار اس گل مو میں میرے خیال ہے دس سال گزر چکے اوگی جے واپس نیچے مڑ کے آئے کیوں یہ میں نے بات کیوں رکھی تھی تعلیق بالمحال کیونکہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ تم غلام عمد قادیانی کو دجال مانو تب بھی تم مسلمان ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام عمد قادیانی نبی نہیں ہے کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا مسلمان ہوئی نہیں سکتا یہ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہوں کہ تم نبی الاسلام کو اللہ کا پیغمبر نبی مانو تب بھی تم ہمارے مسلمان بھائی ہو یہ ہو سکتا ہے تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا بیٹا نہیں ہے عبادت نہیں ہے چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس دجال کو پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہو اور اگر میں اس کو دجال کہتے ہوئے مسلمان ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے سمجھا کیا آپ کو بات میں نے اب یہ پوری بات انیب قریشی صاحب کے سامنے تو خیال اتنی لمبی تو نہیں رکھی مجھے تو بتا ہے وہ منطق جانتے ہیں میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پر بات کی کہا اچھا 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 وہ تو وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم القلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہم نے دعوت کا ایک سٹائل سکھایا ہے کہ قادیانی جب آپ کے اوپر چٹ دوڑے آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں کیونکہ وہ مظلوم منتے ہیں نا جی ہمیں سارے کافر کہتے ہیں ہم تعداد میں بھی دیکھیں کام میں قرآن کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے گمراہ ہے تو دیکھیں یہ باقی سارے کسرت میں ہم سب سے دھوڑے ہیں وہ ساری شہمانی آنیاں اہل ادیس ویل کر دے نے نا اپنی مظلومیت آستے وہ ساریاں وہ کر دے نے وہ اہل ادیس تو بھی توڑے نے ہم کہتے ہیں یار یہ ڈرامہ بازی چھوڑو تم ظالم ہو کہ تم نے سب کو اسلام سے باہر نکالا وایا تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ جب آتا ہے اور اس کی برکت سے ہم نے کئی قادیانیوں تک اسلام کی بات پوچھائیے ہم نے چندہ نینے کٹھا کرنا ہوتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی بیمانی کے لیے ہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے نام میں جو مرزا آیا ہے اس کو ہاں تو ان کو نہیں پتا تھا دنیا میں ملینز آف پیپل ہیں جن کے نام کے ساتھ مرزا لگتا ہے صرف پاکستان میں نہیں ٹرکی میں ایران میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں ملینز آف مسلم دارہ مغل اتنا بڑا تاتاریوں کی ان کو تو کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ جناب یہ قادیانی ہیں اور ان کو اس وقت بھی وہم نہیں آیا جب میں سبت پگڑی بانتا تھا اس وقت بھی نام میرا محمد علی برزا ہی تھا اس ٹرکی میں نین کو فاہم آیا اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے جب بریلوی تھا تو میں قادیانی تھا بریلوی قادیانی ہوتے ہیں پہلے تو یہی مطلب ہوا نا ٹھیک ہے یہ ظلم کرتے ہیں وہ لالدادی والے نے کہا تھا نا برزا ہے تو پھر قادیانی بھی ہو سکتے ہیں واہ 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 یہ باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب آپ کا علمی ضلائل ختم ہو جائے بھئی ہم سے بھی پوچھو تو یہ پوائنٹس کو پکڑ کے تو جان پوچھ کے تو مجھے بتائیں مجھے قادیانی کہنے سے ہزاروں لوگ ان کے فرقوں کو چھوڑ کر سمپل مسلم ضرور ہوئے ہیں ہمیں چھوڑ کے کوئی نہیں گیا جو ہم سے شروع سے اٹیچ ہو اکتہ ہی ہے نا وہ جسنا سورہ علی مران میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لیا اور شام کو کفر کر دینا تاکہ نبی کے ساتین کو چھوڑ دیں وہ تو فتح مکہ پہ کتنے لوگ ایمان ہوئے جو مرتد ہو گئے بعد میں ابھی ایمان ان کے دلوں میں گھسا نہیں تھا نہیں جو شروع سے ساتھ ہوں اب ظاہرہ میں نبی الاسلام کے ریفرنس سے یہ مثال دوں گا اب یہ نہ کہ آپ اپنی جگہ ان کو رکھ رہے ہیں یہ بھی کسی نے اعتراض کیتا ہے تجھے جناب یہ کہتا ہے جناب یہ حاکچار یار نے میرے حاصل ہے ایمڈرسٹینڈ اسلام مسلم ہولی یار اردو زبان میں جب یہ معاورہ بولا جاتا تھا یہ فلان فلان کا غارے یار ہے یارے غار ہے وہ میری کام پہ ٹانگ گئی اچھا تو جب یہ بولا جاتا تھا کہ یہ فلان جو ہے وہ یارے غار ہے اس وقت کسی میں نہیں کہا کہ اچھا 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 اس کو تم نبی مان رہے ہو اس کو اببکر مان رہے ہو یہ اردو ڈکسنی میں ہے نا معاورہ فلان فلان کا یارے غار ہے واہ اس نے ہم نے تو اڑے دماغ کدھے نہیں تو اڑی رکھ بھڑ کی میں جو کہہ دیا کہ میرے لیے یہ حق چار یار ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے تو وہ اوڑی ان سے مثالیں دینے شروع کر دیں مثال تو ظاہر ہے ہم نے اپنے بڑوں کی دینی ہے نا ہم نے اب آپ کے بڑوں کی مثالیں تو نہیں دینی ہے نا ہمارے بڑے تو وہ ہی ہیں صحابہ اور اہلِ بیعت ہم نے تو ان سے ہی مثالیں دینی ہے تو ہم سے بھی پوچھ لیں کہ شریف فتوہ بیان کرنے سے پہلے اصول کھڑا کریں پھر جناب ہمارے والے کریں پھر ہم تو بعد بھی آئیں گے اس وقت میں کی قریبت میں پہلے تو اڑینل جو کچھ اسی کرانگے نا وہ تُسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیے کچھ کرانگے تو اڑینل موسیقی